میں ہوں ڈاکٹر انیلا ویلکم بیک ٹو میہ جینل آج کا جو جس ٹاپک میں میں ویڈیو بناوں گی وہ موسٹ آس کوشن ہے جو میرے ٹک ٹاک ویورڈ اکثر مجھ سے کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو وہ کوشن یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ پریگنسی ہوگے ہمارا حمل ٹھہر گیا تو ہم کب ہم جو ہے ٹیسٹ کریں اور اس ویڈیو کو جو ہے میں دو پورشن میں ڈیوائیڈ کروں گی ایک پورشن فرسٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو ہے اپنے ہزبنٹ سے انٹرکوست کب کرنا ہے اور کب کس ٹائم وہ کریں گی جسے جو ہے نا ان کا حمل ٹھہر جائے گا یا ایک ریلیز ہونے کا کون سا وقت ہوتا ہے تو یہ ویڈیو دو پورشن میں ہے ایک یہ ہے کہ آپ نے انٹرکوست کب کرنا ہے کہ حمل ٹھہر جائے اور سیکنڈ میں یہ ہے کہ ہم نے پھر آگے ٹیسٹ کب کرنا ہے کہ ہمیں پتہ لگے گی ابھی حمل ٹھہرہ ہے کہ نہیں ٹھہرہ یعنی ٹیسٹ کب کریں تو فرسٹ میں یہ ہے کہ آپ نے انٹرکوست کب کرنا ہے جب آپ کی پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے فوراں بات بھی نہیں کرنا کہ جیسے آپ کے پیریڈز ختم ہوئے ہیں آپ نیکس ڈی آپ انٹرکوست کریں گے تو لیسٹ چانس ہوں گے کہ آپ جو ہے آپ کی کنسیو کر سکے ہیں کیونکہ تب تک آپ کے جو انڈے ہیں وہ مچور ہی نہیں ہوں گے جب مچور نہیں ہوں گے تو وہ جو ٹیوب ہے اس میں وہ ریلیز ہی نہیں ہوں گے اور اس کے بعد ہے نیکسٹ یہ ہے آپ نے پیریڈز کے بلکل قریب ہی انٹرکوست نہیں کرنا کہ آپ کے پیریڈز میں پانچ دن رہتے ہیں تو آپ نے انٹرکوست کریں اور آپ سمجھیں کہ جو ہے نا آپ کنسیو کر لیں گے آپ نے تب بھی نہیں کرنا تب بھی لیسٹ چانس ہوتا ہے ٹین پرشنٹ کا کہ آپ کنسیو کر لیں گے ہوں تب بھی نہیں کرنا تو آپ نے کب انٹرکوس کرنا ہے آپ نے انٹرکوس کرنا ہے جب آپ کی پیریڈز آپ کو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ مطلب آپ کو پیریڈز ہوئے ہیں اور پیریڈز کو ہوئے پانچ دن گزر گئے ہیں اور ان پانچ دنوں میں پانچ دن کا گیپ رکھ کے پھر آگے پانچ دنوں میں انٹرکوس کرنا ہے اب پانچ دنوں کا گیپ کیوں رکھنا ہے کیونکہ ان پانچ دنوں میں جو آپ کے ایگ ہیں جو فولیکل ہے اس میں ایگ ہوگا اور اس ایگ میں جو ہے اس فولیکل میں ایگ ہوگا اور ایگ نے مچور ہونا ہے ان پانچ ڈیز میں اور نیکس پانچ دنوں میں وہ کبھی بھی ریلیز ہوگا اس لیے وہ نیکس پانچ دنوں میں آپ نے ریگولر انٹرکوس کرنا ہے کون سے پانچ دنوں میں کہ پہلے آپ کو پیریٹس ہو چکے ہیں اور پیریٹس کے بعد جو پانچ دن ہے وہ آپ نے مس کرانے اور اسے نیکس پانچ دنوں میں جو ہے نا آپ نے انٹرکوس کرنا ہے اب نیکس یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ بھی آپ کا حمل ٹھہر گیا ہے آپ نے ٹیسٹ کب کرنا ہے اب ٹیسٹ کرنے کا کچھ عورتیں تو اتنی جلدی میں بس آپ کو پیریڈز کو ایک دو دن مس ہوتے ہیں تو وہ یورن ٹیسٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور جب پوزیٹیو نہیں آتا تو پھر وہ ڈیسارڈ ہو جاتی ہے اب امپلانٹیشن میں بھی ایک دو ہفتے کا ٹائم لگتا ہے کیونکہ زہری بات اگ اور سپم کا فیزن ہوتا ہے اور وہ فیوجن فیوز ہو کے فیلپنٹ ٹوب سے وہ بچے دانی کے اندر آتے ہیں تو ان میں جو امپلانٹیشن جب ہو جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ پریگننسی ہو گئی تو ان میں بھی ایک دو ہفتے کا ٹائم لگتا ہے تو آپ نے کب ٹیسٹ کرنا ہے جب آپ کو پیریڈ میس ہوئے دس یا بڑا دن گزر گئے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے یورن ٹیسٹ کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کرنا کیونکہ اس سے پہلے ہائیلی چانس ہے کہ آپ کی نیگیٹیو ہی آئیں گی کیونکہ وہ جو ہمارا ایگ اور سپم کا فیوجن ہے وہ جو ہے امپلانٹ نہیں ہوگا بچے دانی میں کیونکہ اس کو دو ویک لگتے ہیں ای ہوپ میری ویڈیو آپ کو ہیل فل لگی ہو اور کنسیوی ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کی کوئیشن یا کیوری ہو تو آپ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ میرے ٹک ٹاک پہ فالو کر سکتے ہیں ادھر بھی آپ مجھے مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر کے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ